حکومت کے خلاف مشترکہ اپوزشن کی تحریک کا تیسرا راؤنڈ کوئٹا میں پنڈال سچ گیا اور سٹیج پر دو سو کرسیاں لگا دی گئیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات چار ہزار سزائی تائنات صوبائیدار الحکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ موٹسائیکل کی ڈبل سواری بند اسلحہ لے کر چلنے اور نمائش پر بھی بابندی ہوگی شہر میں موبائل فون سروس بھی معتل کر دی گئی جلسہ بہت زبردست ہوگا نواز شریف بھی خطاب کریں گے مریم نواز کہتی ہے کہ پی جن کی تحریک سے مارشل لاؤ لگنے کا کوئی امتعان نہیں نہ ہی کٹپسلی حکمرانوں سے کوئی مذاکرات ہوں گے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ کوئٹا کا اجتماع تاریخی ہوگا کوئی خطرہ ہے تو سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے پہلے تو تریٹ نہیں ہے پہلے اگر تریٹ ہے تو ذمہ داری ان کے ہماری نہیں ہے ہم نے جلسہ کرنا ہے منصوبہ ایک اور جشن دو ٹیسٹ رنگ کے دھائی سال بعد لاہور اورنج لائن ٹرین کا افتتاہ آج ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے بھی افتتاہ اور جشن کا اعلان کر دیا ڈیرہ گجرہ پر وزیرعالہ عثمان بزدار فیتہ کاٹیں گے اعلی ٹاؤن تک ٹرین میں سفر بھی کریں گے نون لیگ جن مندر چوک پر جشن منائے گی سابق سٹیکر سردار ایہا صادق ساد رفیق اور دیگر منصوبے کا افتتاہ کریں گے کرونا کیسز میں ایک بار پھر مسلسل اضافہ ملک بھر میں ایکچیف کیسز کی تعداد دس ہزار سے بڑھ گئی چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو بتس نئے مریض ریپورٹ مزید نو افراد زندگی ہار گئے امباد کی مجموعی تعداد چھ ہزار سات سو چھتیس ہو گئی فرانسیسی صادر میکرون کے اسلام مخالف بیان پر تنازہ شدت اختیار کر گیا ترک صادر طیب اردوان کا فرانسیسی ہم منصب کو دماغی علاج کرانے کا مشورہ فرانس نے ترکی سے اپنا صفیر واپس بلا لیا کئی میں مسلم مالک میں فرانسیسی مذہبات کا بہت